میرے پاس موجود ہے کھوکنگ آئل پینٹیپل آئل دیکھ سکتے ہیں نام کلیر ہے گلاس کے ادھر یہ ڈالنے لوگوں میں سپٹاپ گیا یہ ڈال گیا پرات میں مکمل صحیح ہے اب میرے پاس موجود ہے خوش مقدار میں ساف کروں اچھا طریقہ سے شیمپو آپ کے گھر میں ہوگا واشو میں ہوگا یہ جو میں نے آئل ڈالا ہے یہ اپنے کھشن میں موجود ہوگا یہ ڈال آئی چھنٹ قانٹیو اوپر نیچے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں شیمپو ویجیٹیبل آئل اب میں اکرنے لگا ہوں اس کو مکس مکس کروں گا اس کے بعد دیکھے گا کیا ہوگا کتنی اچھی شکل میں آیا ہے جادو ابھی شروع ہوا ہے ابھی آگے چلنا ہے ہم لوگ تو یہ تقریباً تیاری پہ آ رہا ہے لیکن اس کو کچھ دیر اور ہمیں ملانا پڑے گا میں ہاتھ سے ملا رہا ہوں لیکن اس کو ملانے والے مشین کا استعمال کرتے ہیں پھر کہوں گا اس کو ملانے والے اس کو مکس کرنے والے مشین کا استعمال کرتے ہیں شیمپو بھی استعمال ہوتا ہے ڈیٹرجن بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر ایسٹیبل آئل کے اندر استعمال ہوتا ہے اچھا اب یہ کچھ لیکوڈ کی شکل میں کچھ لیکوڈ کی شکل میں آ چکا ہے اور سفید رنگ کا یہ لیکوڈ بن چکا ہے اور ہے کیا اس کے اندر آئل پھر ایسٹیبل آئل اور شیمپو اب اس میں شامل کرتے ہیں یہ میرے پاس موجود ہے یوریا خاد جسے ہم پودوں میں اور فسلوں میں ڈالتے ہیں میں اس شیمپو میں اور ویجیٹیبل آئل میں ڈالنے لگا ہوں ہر چیز آپ کے سامنے مکس کر رہا ہوں یہ تجربہ آپ خود بھی گھر پہ کر سکتے ہیں کیسے کھیر ٹائپ لگا رہی ہے آپ کو اسے دکان پہ کھانے جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے گارہ گارہ پانی گارہ ہو گیا ناظرین میں نے کیا کر دالا سا پتا ہے آپ میں نے دالا سا ویجیٹیبل آئل پھر میں نے دالا شیمپو کوئی بھی شیمپو آپ کی سامنے پہ موجود ہوگا اس کے بعد یوریا یونکہ بیچ کی دکانوں سے مل جاتا ہے بیچ میں تب بیلزو ہوتے ہیں سیٹزو ہوتے ہیں ہم فستوں میں ڈالتے ہیں پودا ہوگانے کے لیے اس شاپ سے مل جاتا ہے اس کے بعد اب میں ڈالوں گا اس کے اندر اس کو ایک لاز دودھ کہا جاتا ہے یہ ایک لاز دودھ ہے اب دیکھیں دودھ کے بعد کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں یہ بھی دودھ ہے کیا نہیں میرے ہاتھ میں یہ میں نے ڈال دیا سامنے خوشبو بھی نہیں آرہی آپ کو کوئی مہگ بھی نہیں آرہی مجھے آئل کی آرہی ہو شیمپو کی آرہی ہو یا اس خات کی آرہی ہو کسی قسم کی سمیل نہیں آرہی تو جا دو کچھ ایسے جناب تین ساڑے تین گلاس کا یہ مکشر ہے جس کو میں نے تیار کیا ہے ابھی اور ابھی میرے ہاتھوں پہ چھپکا ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت خالص چیز ہے اور یہ ہے تقریباً 8-9 لیٹر پانی نہ کہہ سکتے ہیں ہم کتنا پانی ہوگا 7-8 لیٹر لیکن بارٹی ہے اور یہ میرے پاس اس گلاس کا مکشر ہے جس کو میں نے تیار کیا ہے تین سے چار گلاس سے تقریباً ان تمام مٹیل کو میں اس پانی میں ڈالیں لگا ایسے لگ رہا ہے جیسے خیر ہے نا لیکن سب پانی میں آ چکے تو اب اس پانی کے اندر ہم اس کو میچ کرنے لگے ہیں اور یہ اب میچسنگ کی تیاری شروع ہو گئی ہے تو ناظرین اب آئی مزے کی بات جو کشدے تھا پہلے پانی وہ بن چکا ہے اب لاہور کے شہریوں کے لیے خالص دودھ یہ ہے وہ جادو یہ ہے وہ دودھ جو گوالیں جو کہ 40% ایسے مویشی پال حضرات ہیں لاہور شہر کے اندر اور اس کے گردوں نوا میں جو کہ مویشی رکھنا چھوڑ چکے ہیں اب وہ لوگ رکھتے ہیں اپنے گھر میں 10 سے 12 مشینیں جیسے واشنگ مشین بھی کہا جاتا ہے یا ایسی مشین بھی کہا جاتا ہے جو کہ جیسے میرے ہاتھ جیسی ہو کہ جس کو میں چلا رہا ہوں اس پانی کے اندر اس کے بعد یہ تمام لیکوڈ اس کے اندر مکس ہوتا ہے لیکوڈ مکس ہونے کے بعد اتنے ہی زیادہ پانی کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اچھا خاص سا لیٹرز میں دودھ تیار ہو جاتا ہے جب بھی آپ کے قریب قریب کوئی دوالہ ہو اور وہ کوئی سرف کا پیکنٹ لے کر جا رہا ہو یا وہ کوئی شیمپو کے بڑے بڑے پیکنٹ لے کر جا رہا ہو تو یہ مت سوچیں کہ وہ نہانے جا رہا ہے جناب وہ دودھ بنانے جا رہا ہے آپ کے لیے کہ جب وہ دودھ آپ کے گھروں میں آئے گا آپ کی آفیسز میں آئے گا تو اس سے آپ چائے بھی بھییں گے جو کہ آپ دن میں دو سے تین مرتبہ پیتے ہیں جب مہمان آتے ہیں ان کو چائے سے ان کو نوازتے ہیں ان کی مزبانی کرتے ہیں اور گھر میں آپ کھیر بنایا کرتے ہیں اور کھیر بنانے کے بعد مٹھائی بھی بناتے ہیں یہ تمام معاملات چلتے رہتے ہیں خوشیوں کے ساتھ چاہت اب ایک بہت ہی اہم اور خاص چیز دکھانے لگا ہوں کہ جیسے ہی یہ مکس ہو گیا ہے اگر آپ دودھ لینے جاتے ہیں یار جزرہ کیمیر میں آگیا ہو درہا میں بڑی مزدہ چیز دکھانے لگا ہوں ہمیں ناظرین کو کہ یہ جی دودھ کی مکمل قسم کی تیاری ہو چکی ہے یہ دودھ سے بکنے کو تیار ہے اب یہ دیکھیں یہ خالص دودھ ہے جو کہ ہم نے خود گھر پر بنایا ہے جیسے تمام گوالے بناتے ہیں اس کے بعد یہی دودھ آپ پیتے ہیں ہم پیتے ہیں وہی جھاک ہے وہی سفیدی ہے وہی خالص پن ہے وہی طاقت ہے لیکن طاقت میری خوٹکی لگی ہے اور جب یہ دودھ آپ پییں گے اپنے بچوں کو فلائیں گے تو پھر سوچیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوگا کیا کیا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ کیا 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 جائے گا آپ لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد میں اب اگر آپ کو اس کو بارٹی سے نکال کریں تو دیکھ لیں پھال کلئر ڈالو میں دواران دی یہ دودھ اب یہ دودھ ہے اور اس دودھ کے اندر دیکھنےích آپ کو خلکی اسی چکناہت سے محسوس ہوگی... انہوں crow یہ دکھائیں یہ دودھ کے اندر ہلکیس چکناہت محسوس ہوگی آپ کو گلاس کے اندر ہی دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ خالص دودھ کی نشانی ہے میرے بھائی grassy یہ خالص دودھ کی نشانی نہیں ہے یہ کوئی گھی اور مکھن نہیں ہے یہ وہی опис todavía آئل ہے جو کہ ایک گوالے نے اس دودھ بنانے کی سٹسلے کے اندر ڈالا ہے اور اس کے بعد مارکٹ میں اس کو لے آئے ہیں بیچنے کے لیے اور آپ گھر میں بیٹھ کر اس کو خالص دودھ سمجھ کر پیتے ہیں یہ ہے وہ خالص دودھ فورت آتھارٹی لائف ٹاک کچھ نہیں کر رہے اس معاملات میں فورت آتھارٹی سے اگر ہم بات کریں گے تو نا جانے وہ کیا کہتے ہیں لائف ٹاک سے بات کریں گے نا جانے وہ کیا کہتے ہیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک کسی بھی دودھ کی گاڑی کی اوپر ٹیگ نہیں لگا ہوگا کہ وہ کس کمپنی کی ہے تصدیق نہیں ہو سکتی وہ دودھ کہاں سے آیا ہے کیونکہ اگر اس پر ٹیگنگ ہوئی ہوگی فرس کرنے اس پر ٹیگنگ ہوئی ہوتی ہے سڑک چھاپ اور سڑک چھاپ کی ٹیگنگ دودھ پر ہوتی ہے تو آپ سڑک چھاپ پڑا کے پکڑ دیتے ہیں بھائی آپ کا دودھ آ رہا ہے یہ خالص ہے کے نہیں ایسا نہیں کیا جا رہا لہور شہر میں سفید رنگ کا یہ زہر بیچا جا رہا ہے ہر گھر میں ہر آفس میں سکولز میں کالجز میں لسی کی شکل میں دہی کی شکل میں چائی کی شکل میں دودھ کی شکل میں تھیر کی شکل میں ہر اس مٹیل کی شکل میں جو کہ دودھ سے بنتی ہے اور بیمار کون ہو رہا ہے آپ ہو رہے ہیں میں ہو رہا ہوں اور سب سے بڑی بیماری سے کون سی ہوگی سب سے پہلے یہ دودھ آپ کے گردوں پر اثر انداز ہوگا آپ کو بیمار کرے گا اور آپ کے گردے خراب ہونے کے بعد آپ کا خون نہیں بنے گا اور حسانی جان خطر میں پڑ جائے گی پھر وہ ایک بچے کی جان ہے وہ ایک شخص کی جان ہے اب اسی دودھ سے ہم آپ کو اول تو میں سوچ ہوں جا کے میں بیچوں باہر اچھا خاصہ بگ جائے گا اچھا خاصہ دودھ بن گیا دیکھیں یہ دودھ ہے اسی سے میں اب آپ کو چائے بنا کے لکھاؤں گا ہم چائے بنانے لکھیں یہ میں نے گلاس سے دودھ دیا آیا آیا میرے ساتھ ہیں یہ میں نے دودھ دیا یہ گیا یہ رکھا برطن یہ ڈالا میں نے دودھ پتی تو آرام سے مل جاتی ہے کہیں سے بھی دودھ کچھ سے گرم ہوگا میں چھوڑے کو تیز کر دیتا ہوں اوبالے آئیں گے خفصوصا بنے گا اس کے بعد اس میں ڈالی جائے گی پتی پتی میں پہلے ہی ڈال دیتا ہوں آئیں جب دکھاتے رہے آپ چاہے زیادہ دیکھیں پڑھانوں کی چائے کڑک چائے کڑک دلوالوں میں لے کڑک چائے پتی دودھ اور کیا مزردار چائے بن رہی ہے یہی پہلے ہم سب آئیں آئیں دکھاتے نہیں آئیں آئیں ہزرہ ناظرین چائے تیار ہو چکی ہے کڑک دلوالوں کے لیے کڑک چائے تیار ہے خوش بہت کمال ہے اور پینے میں بھی مزہ آئے گا لیکن یہ میں نہیں پھیوں گا کیونکہ تمام تجربہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے میں نے آپ کو حقیقت دکھا دی ہے میں نے چائے بنا کے آپ کو دکھائی ہے یہ تجربہ آپ خود بھی گھر پہ کر کے دیکھ لیں سب چائے نہیں مٹھائی بھی بنائیں گے خیر بھی بنے گی دیں بھی جمعے گی لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ لاہور کے شہریوں کو پنجاب کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کی بات تو الگ ہے ہی ہے ہم کیونکہ لاہور میں موجود ہیں اور لاہور کے شہریوں کو کیا دیا جا رہا ہے یہ مسنوی دودھ دیا جا رہا ہے جو کہ خود بنایا جاتا ہے مویشی موجود نہیں ہے لاہور میں دودھ کی طلب جتنی ہے اتنا دودھ لاہور میں آتا نہیں ہے اس طلب کو پورا کرنے کے لیے مسنوی دودھ تیار کیا جاتا ہے اسی مسنوی دودھ کی یہ چائے ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں کیونکہ آپ کی فوڈ آتھارٹی آپ کا لائف کاف آپ کی منیسی آف فوڈ آپ کی منیسی آف ہیل آپ کے لیے ابھی کچھ نہیں کر رہی جو بہتر فیصلہ کرنا ہے آپ نے اتنا خود کا کرنا ہے دیکھتے ہیں یہ سبچہ